اس روز ہائی کمیشن کے اس ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا نومان سوچ رہا تھا کہیں وہ نروپا کے سامنے کمزور تو نہیں پڑ گیا کہیں اسے نروپا سے محبت تو نہیں ہو گئی اپنی دانشت میں تو وہ خود کو ان سوالات کے جوابات نا کی صورت میں دے رہا تھا لیکن اس کا دماغ اس کے دیئے ان جوابات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا اور وہ اس سوچ سے ہی لرزا تھا کہ اگر واقعی وہ دل کے فیصلے پر ساد کرتا ہے تو یہ اس کے لئے کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے یہ لڑکی کہیں رو کا بچھایا ہوا کوئی جال تو نہیں اس نے پہلی ملاقات سے اب تک درجن و مرتبہ یہ بات سوچی تھی لیکن ہر دفعہ مطمئن ہو جاتا تھا کہ اس کی سوچ غلط ہے ابھی تک نروپا روئے نے کوئی ایسا تاثر نہیں دیا تھا جس سے وہ اندازہ لگا سکتا کہ وہ اصل میں کون ہے اس نے تو پہلے ہی دن سے نومان کو بے بس کر کے رکھ دیا تھا یہ تو نومان تھا جس نے اپنی تربت کے مطابق تمام حفاظتی تدابیر اختیار کر رکھی تھی ورنہ دوسری طرف سے بظاہر ایسا کوئی خطرہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا نومان نے اس روز لال قلے سے واپس آنے کے بعد کم از کم یہ بات ضرور سوچ لی تھی کہ اب وہ بہت جلد نروپا سے ملاقات نہیں کرے گا اس کی خوش قسمتی تھی کہ اگلے ہی روز اسے ایک ضروری کام سے سریلنگ کا جانا تھا جہاں اس نے تین روز قیام کیا تھا اپنی دلی سے روانگی کی اطلاع اس نے نروپا روئے کو نہیں دی تھی لیکن تین روز کے بعد جب وہ دلی چانکیا پوری میں واپس پہنچا تو اس کی آنسرنگ مشین پر نروپا کے دس بارہ پیغامات موجود تھے وہ دن میں تین یا چار مرتبہ روزانہ فون کر کے اس سے بات کرنا چاہتی لیکن دوسری طرف اسے موجود نبا کر فوراں ملے کا پیغام ریکارڈ کروا کر فون بند کر دیتی نومان کی دلی سے سریلنگ کا کے لیے روانگی رو کے علمے تھی اس بات کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ یہاں کسی صفارتی اہلکار کی نقل و حرکت ان سے پوشیدہ رہے خاص طور سے جبکہ وہ سب کچھ آن ریکارڈ ہو رہا ہو عشیش کمار نے نروپا روئے کو بتا دیا تھا کہ اب نومان کی واپسی تین دن کے بعد ہوگی کیونکہ اس نے ریٹرن ٹکٹ لیا تھا جس کی کمپیڈرائیسٹ کوپی اس کی میز پر موجود تھی نومان کی دلی سے انڈین ائر لائنز کے ذریعے سریلنگ کا روانگی اس کا فلائٹ نمبر واپسی کی تاریخ اور سیٹ نمبر ایک ایک تفصیل کا اسے علم تھا لیکن اس نے نروپا سے یہی کہا کہ اپنے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے وہ یہ بات اپنے دل و دماغ سے بلکل ہی نکال دے کہ نومان دلی سے باہر گیا ہے اور بلکل اجنبیوں کی طرح اس سے رابطہ قائم کرے اور نروپا نے یہ ایسا ہی کیا لیکن اس روز اچانک ہی ایک بڑا سوال نروپا کے سامنے آن کھڑا ہوا اس نے سوچا کہ کیا وہ نومان کو بار بار فون صرف اپنی ڈیوٹی اور مشن کے سلسلے میں کر رہی ہے یا اس سے آگے بھی کوئی بات ہے اسے جلدی ہی سوال کا جواب مل گیا کہ کھیل ہی کھیل میں وہ بہت آگے نکل گئی ہے گو کہ ابھی تک نومان سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن جانے کن کمزور لمحوں میں وہ چپکے سے نروپا کے دل پر براجمان ہو گیا تھا اب وہ واقعی اس کی ضرورت محسوس کرنے لگی تھی اس نے دل ہی دل میں سوچا اے بھگوان یہ مجھے کیا ہو گیا ہے اتنی کمزور تو نہیں تھی میں اور اپنی اسی سوچ سے وہ لرس کر رہے گئی کیا وہ اس کھیل کو عشیش کمار کی خواہشات کے مطابق جو اس کے لیے احکامات کا درجہ رکھتی تھی آگے بڑھا پائے گی کہیں وہ خود تو تماشا نہیں بن کر رہ جائے گی نروپا یہی کچھ سوچ رہی تھی جب اچانک فون کی گھنٹی بجی دوسری طرف لائن پر نومان موجود تھا نومان کی ہیلو سنتے ہی اس کا سارا بدن جھنجنا اٹھا اسے یوں لگا جیسے اچانک ہی کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر بھنچ دیا ہو اس کے موہ سے بساختہ نکلا کہاں تھے تم نومان وہ خود ہی حیران رہ گئی اس نے نومان کے ساتھ صاحب کا سیغہ استعمال نہیں کیا تھا وہ بولا بس اچانک جانا پڑا بھئی ہمارا کام ہی ایسا ہے آج کل سارک میلے کی تیاریاں ہو رہی ہیں نا بس اسی سلسلے میں نومان کی نامکمل بات اس نے کاٹ دی بولی وہ نومان مجھے بتا کر تو جاتے فان تو کر سکتے تھے نا کولمبو سے چاندے ہو کہ تمیس کیا ہے میں نے تمہیں نومان کے موہ سے بساختہ نکلا اور میں نے بھی نروپا اسے بڑھ چڑھ کر گلے شکوے کر رہی تھی جیسے نومان اس کا منگیتر یا خانون تھا جو اسے بتائے بغیر اچانک غائب ہو گیا طویل گفتگو کے بعد نومان نے اگلے روز ملاقات کا وعدہ کر کے فان بند کر دیا دھنپت سنگھ نے فان کٹتے ہی ٹیپ ریکارڈر کا سوچ آن کر دیا دونوں کی گفتگو کا ایک ایک لفظ نمائع اور سمجھ میں آ رہا تھا دھنپت سنگھ کے لیے کسی کی گفتگو کو بگ کرنا معمول کی کارروائی تھی اور وہ عموماً بگنگ مشین کی کارگزاری چیک کرنے کے لیے ریکارڈ چھتا گفتگو کا ٹیپ افسرانے بالا کو پیش کرنے سے پہلے ضرور سنتا تھا تاکہ کوئی تقنیقی خرابی آ رہی ہو تو اسے بوس کی ڈانٹ سے پہلے ہی سوار لے اس نوعیت کی گفتگو اس کے لیے بڑی دلچسپ ہوا کرتی تھی جس کے بعد وہ اپنے مطلب کی باتیں نکال کر اپنے سبجکٹ کو بلیک میل بھی کیا کرتے تھے یہ سب اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں شامل تھا اور معمولی کاروائی سے زیادہ اس کے لیے کوئی احمد نہیں رکھتا تھا لیکن اس روز ٹیپ سننے کے بعد نہ جانے کیوں اس کے کان کھڑے ہو گئے اچانک ہی ایک سوال اس کے سامنے آن کھڑا ہوا کہیں یہ سالی الٹے نمان کے جال میں تو نہیں بھس رہی گفتگو کی بے ساختگی دھنپت جیسے مہا کلکار کو یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ یہ نروپروائی کی صرف پروفیشنل اپروچ نہیں بلکہ معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے اور یہ خطرے کا سگنل ہے اس کا جذبہ حسد جاگ اٹھا کچھ روز پہلے کی حضیمت نے اس حسد کو مزید ہوا دی اور اس کو اپنے نمبر بنانے کی فکر دامنگیر ہوئی اشیش کمار نے لال قلے والے واقعے کے بعد اس کی اچھی خاصی خبر لی تھی دھنپت سنگھ کو اپنے گزشتہ کیریئر میں اس نویت کی ڈان ٹپٹ کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا وہ اس بیزتی کا ذمہ دار صرف اور صرف نروپروائی کو گردان رہا تھا کسی بھی لمحے اسے بدلہ لینے کے لیے وہ بے چین تھا اور آج وہ لمحہ آ گیا تھا اس نے ایک دو مرتبہ نہیں دس مرتبہ دونوں کی ریکارڈ شدہ گفتگو سنی اور اس کا تجربہ چیخ چیخ کر دعائی دے رہا تھا کہ یہ صرف اوپر اوپر کی باتیں نہیں نروپروائی اس گورے چٹے کلچرل اٹیچی کے عشق میں گرفتار ہیں اور این ممکن ہے اب وہ نروپروائی کے ہاتھوں استعمال ہونے کی بجائے نروپروائی کو اپنے لیے استعمال کرنا نہ شروع کر دے اس نے بڑھ بڑھ آتے ہوئے کہا اب آیا شکار جھوری کے نیچے اور ریکارڈ شدہ گفتگو کا کیسٹ محفوظ کر کے اٹھ کھڑا ہوا دو گھنٹے بعد وہ صرف ہاؤس میں عشیش کمار کے سامنے بیٹھا اپنی کارگزاری بیان کرنے کے بعد اپنے تجربے کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا تھا عشیش کمار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد ٹیپ کو دوبارہ چلا دیا وہ وقفے وقفے سے ٹیپ ریکارڈر کو روکتا اور چلاتا رہا درمیان میں وہ اچانک کچھ سوچنے لگتا چار پانچ مرتبہ یہ عمل دوہرانے کے بعد عشیش کمار کسی خاص نتیجے پر پہنچ گیا یہ اس کا کمال فن تھا کہ وہ اپنے دل و دماغ میں قائم کرتا اندازے کو اپنے ماتحد پر اس وقت تک ظاہر نہیں کرتا تھا جب تک کہ وہ سو فیس ست ست ثابت نہ ہو جائے اور اس مرتبہ بھی اس نے ایسا ہی کیا اس نے خلاف توقع کہا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا ایسی کوئی بات نہیں ہے دھنپت سنگھ گھبرا گیا بولا سر میرا مطلب اصل میں یہ نہیں تھا میں تو عشیش کمار بولا میں جانتا ہوں دھنپت سنگھ تمہارا کیا مطلب تھا دیکھو میسٹر سنگھ مجھے مشین کی طرح صرف کام کرنے والے نہیں بلکہ دماغ سے سوچنے اور سمجھنے والے لوگ زیادہ پسند ہیں ہم پولیس والے نہیں جو صرف احکامات پر ڈنڈا اٹھا کر عمل کرتے ہیں ہمیں ان سے کچھ مختلف ہونا چاہیے دھنپت سنگھ کچھ مختلف ہمیں اس سے کام لینا ہے اس نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا دھنپت سنگھ سمجھ گیا بولا یہ سر وہ اشیش کمار کے دماغ میں شک کا بیج ڈالنے میں بہرحال کامیاب ہو چکا تھا اب اس بیج سے پودا پھوٹتا ہے یا نہیں اس کا بہرحال اسے انتظار رہتا اشیش کمار نے اسے چتاونی دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ویلڈان اچھے جا رہے ہو لیکن صرف اس حد تک جانا جہاں تک تمہیں جانے کی اجازت دی گئی ہے میری بات سمجھ گئے نا دھنپت سنگھ کچھ گھبرایا بولا یسر اشیش کمار بولا اب تم جاؤ اگلا حکم موصول ہوا اور دھنپت سنگھ وہاں سے چمپت ہو گیا ویدی آلے سے نکل کر وہ معمول کے مطابق اپنی کار میں گھر جا رہی تھی کار کے شیشے میں اسے اپنے تاقب میں آتا دھنپت سنگھ بخوبی دکھائی دے رہا تھا گو کے نیرو پروائے کے لیے یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں تھی اسے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اس کی کوئی بھی حرکت خصوصاً ان دنوں ہیڈکورٹر کی نظر سے نہیں چھپ سکتی اور نہ صرف اس کے گھر اور آفیس کے ٹیلیفون بگ ہو رہے ہیں بلکہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی جا رہے ہیں اس کی جگہ کسی اور کو بھی اگر یہ مشن سونپا جاتا تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس روز نہ جانے کیوں وہ شدید الجھن محسوس کر رہی تھی پہلی مرتبہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی پرائیویسی غیر محفوظ ہو گئی ہے اور اس کی حیثیت روہ کے نزدیک ایک مشکوک ایجنٹ جیسی ہو کر رہ گئی ہے نروپا روئے کے سر میں صبح سے ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا جس کی وجہ بیرونی سے زیادہ اندرونی تھی اس نے اپنے من پسند کافی شاپ کے سامنے گاڑی رکھی یہاں وہ اکثر کافی پینے آیا کرتی تھی جس کی ضرورت آج زیادہ شدت سے محسوس کر رہی تھی گاڑی جب وہ پارکنگ میں کھڑی کر رہی تھی تو شاید دھنپت سنگ جان بوجھ کر اس کے قریب سے آگے نکلا اور موٹر سائیکل کھڑی کر کے اس کے تالے کو اس طرح اُلٹنے پلٹنے لگا جیسے نروپا روئے کے اندر جانے کا انتظار کر رہا ہو نروپا نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا اور اندر چلی گئی یہاں کا سٹاف اسے پہچانتا تھا لیکن کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں سب یہی جانتے تھے کہ نروپا روئے کسی سرکاری دفتر میں ملازم ہیں اپنی مقصود سیٹ پر وہ بیٹھ گئی جو اتفاق سے خالی تھی شیشے کی دیوار کے قریب موجود اس سیٹ سے وہ باہر بازار میں چیختی چلاتی زندگی کا بخوبی نظارہ کر سکتی تھی کافی ہاؤس والوں کو اس کے ٹیسٹ کا علم تھا ویٹر نے مشکرا کر اسے نمسکار کیا اور کاؤنٹر کی طرف چلا گیا حیرت انگیز طور پر اس سے کچھ فاصلے پر موجود ایک سیٹ پر دھنپت سنگھ آ کر بیٹھ گیا اس کے بیٹھنے اور ویٹر کو آواز دے کر بلانے کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے وہ چاہتا ہے کہ نروپا اس کی موجودگی کا نوٹس لے نروپا روئے نے یہ بات محسوس کی تھی لیکن نوٹس لیے بغیر شیشے کی دیوار کے بار جھانکتی رہی ویٹر نے کافی کا کپ اس کے نزدیک لا کر رکھ دیا جب اس نے گردن گھما کر کب اٹھایا تو بے اختیار اس کی نظریں دھنپت سنگھ سے ٹکرائیں جو اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا اس وقت کافی شاپ میں جہاں عموماً رش رہا کرتا تھا بمشکل آٹھ دس گاہک بیٹھ تھے نروپا روئے کی الجھن بڑھنے لگی اسے احساس ہوا کہ دھنپت سنگھ اسے نہ صرف اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا ہے بلکہ اسے بات کرنے کی کوشش بھی کرے گا خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کیا دھنپت سنگھ کی شکل اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی تھی اسے محکمانہ طور پر یہ اطلاع نہیں دی گئی تھی کہ دھنپت سنگھ اسے چیک کر رہا ہے نہیں وہ یہ مفروضہ قائم کر سکتی تھی یہ تو اس کی تربیت تھی جس نے اسے احساس دلایا تھا کہ عشیش کمار کی طرف سے اس پر نظر رکھنے کا کارنامہ یہی شخص انجام دے رہا ہے اسے تو دھنپت سنگھ کا نام ہی نہیں معلوم تھا اگر دھنپت سنگھ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے ابنورمل سلوک نہیں کر سکتی تھی یہ بات اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے خلاف جاتی لیکن اگر دھنپت سنگھ اسے چیک کر رہا ہے تو وہ خود کو نیروپا روائے پر ظاہر کیوں کرنا چاہتا ہے یہ تو سرسر دھنپت کا احمق پن اور نالائقی تھی جس پر اس کی زبردست باز پرس ہو سکتی تھی آخر چکر کیا ہے نیروپا روائے کی دلچسپی بڑھنے لگی این ممکن ہے کہ وہ اسے اصلیت بتا کر باہمی تعاون کی درخواست کرے تاکہ دونوں کا فائل ورک چلتا رہے اور وہ ایک دوسرے سے تعاون کر کے ایک دوسرے کا مسئلہ بھی حل کرتے رہیں ایسا سننے میں آتا تھا محکمے میں اس کی ایک دو مثالیں بھی اس کے علمیں تھی کچھ بھی ہو دیکھا جائے گا اس نے الٹے سیدھے خیالات کو جھٹک کر کافی کا آخری گھونٹ حلق میں اتارا اور اپنے پر سے ایک نوٹ وہاں رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی کافی شاپ کے باہر اپنی گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ دھنپت سنگھ اس کے فوراں بعد ہی باہر آ گیا ہے اور ایسا ہی ہوا ابھی دروازے کا لاکھ کھولا ہی تھا جب پشت سے ہیلو کی آواز سنائی تھی ذہنی طور پر پہلے سے تیار نیروپروائے نے سنبھل کر اس کی طرف دیکھا اور معمول کی مسکراہت اچھالتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی معاف کیجے میں نے آپ کو پہچانا نہیں دھنپت سنگھ نے دانت نکالتے ہوئے کہا لیکن میں آپ کو جانتا ہوں نیروپروائے نے بظاہر حیرت ظاہر کی واقعی؟ وہ بولا ہاں آپ مشہور ڈانسنگ ویدھیالے والی مس نیروپروائے ہیں نا مجھے کلاسیکل ڈانس سے بہت دلچسپی ہے نیروپا نے لا تعلقی کے انداز میں کہا شکریہ اس وقت مجھے ضروری کام ہے مجھے چلنا ہوگا دھنپت سنگھ نے اچانک ہی اس کے بالکل سامنے پہنچ کر کہا پلیز مجھے کچھ وقت دیجئے آپ سے ضروری بات کرنی ہے بہت ضروری نیروپروائے ٹھٹک گئی آخر یہ شخص اسے کیا بتانا چاہتا ہے اسے نیروپا سے ہمدردی تو نہیں ہو رہی یا پھر وہ نیروپا پر کوئی اہم انکشاف کر کے یہ اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے چکر میں ہے نیروپا کو اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ اس جیسا خوبصورت اور انتہائی پرکشش چہرہ رکھنے والی لڑکی کسی بھی ریشہ ختمی مرد کی کتنی کمزوری بن سکتی ہے وجہ کچھ بھی رہی ہو وہ متجسس تھی اس نے دلچسپی لینے والے انداز میں پوچھا کیا بات ہے دھنپت سنگھ بولا کچھ وقت دیجئے مجھے نیروپروائے نے کچھ سوچ کر کہا ٹھیک ہے آپ کل سکول میں ملنے مجھے اس نے پوچھا کتنے بجے نیروپروائے نے کہا دس بجے اور اس کے اگلے سوال سے بچنے کے لیے دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی ونڈ سکرین سے اس نے دھنپت کو ہاتھ باندھ کر شکریہ اور نمسکار کرتے دیکھ لیا تھا لیکن کچھ ردیعمل ظاہر کے بغیر گاڑی سٹارٹ کر کے وہ نکل گئی وہ دھنپت سنگھ پر کسی بھی طرح اپنی کوئی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی بڑی سڑک پر پہنچ کر اچانک ہی ایک خیال نے گرفت کی اور اس نے اپنے گھر جانے کی بجائے گاڑی کا رخ تبدیل کر دیا اور وہ انسپیکٹر کامنی کے فلیٹ پر پہنچ گئی فلیٹ پر پہنچنے تک اس نے ہر ممکن طریقے سے اس بات کا انتازہ کر لیا تھا کہ دھنپت سنگھ اس کا تاکب نہیں کر رہا اس کے باوجود اگر ایسا ہو جاتا تو بھی یہ کوئی معجوب بات نہیں کیونکہ عشیش کمار نے اسے اپنے آفس کے ساتھیوں سے ملنے جلنے سے متعلق کوئی ہدایت نہیں دی تھی کامنی اسے اچانک اپنے سامنے پاک کر بے اختیار اس سے لپٹ گئی اس بات کا تو اسے اندازہ تھا کہ اس بزنس میں جب کسی لڑکی کو کسی خاص قسم کمیشن سونپا جائے تو وہ کئی کئی دن کے لیے آفس سے غائب ہو جائے کر دی ہیں خود کامنی کے ساتھ بھی بھلے دنوں میں یہی کچھ ہوا کرتا تھا اس لیے اس نے کوئی حیرت ظاہر نہ کی چونکہ دونوں تربے تیافتہ تھی اس لیے انہیں علم تھا کہ انہیں آپس میں کس حد تک ایک دوسرے کو معلومات فرہم کرنا ہے کونسی بات آن ریکارڈ ہے اور کونسی آف ریکارڈ اس کے نانا کرنے کے باوجود کامنی نے اس کے لیے چائے کا ایک کب تیار کر دیا اور اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھی نیروپا نے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا میڈم آپ کی ایک معاملے میں ضرورت آن پڑی ہے کامنی نے شرارتی مسکراہت کے ساتھ اپنی بائیں آنکھ تبائی میری ضرورت اس عمر میں نیروپا نے مسکراتے ہوئے کہا بس جانے دیجئے میڈم اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اب بھی آپ کسی سے کم نہیں ہے تین چار نام تو ابھی لے سکتی ہوں میں آپ کے چاہنے والوں کے کامنی نے خوشکوار موڈ میں کہا اوکے اوکے اب زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے بتاؤ انسپیکٹر کامنی گو کے فورٹی پلس تھی لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اب بھی اس کا شمار ڈپارٹمنٹ کی خوبصورت عورتوں میں کیا جاتا تھا یہ تو اپنے خامن سے الہدگی کے بعد اس نے خود کو میک اپ وغیرہ سے قدرے بینیاز کر لیا تھا ورنہ آج بھی اس کے کئی امیدوار موجود تھے آفیس میں اس کی شہرت ایک مہربان اور تعاون کرنے والی آفیسر کی تھی چونکہ اب وہ فائل ورک ہی کرتی تھی اس لیے سب کو اس کی ضرورت رہتی تھی خصوصاً آفیس کورسپانڈنٹ کے لیے تمام نئی لڑکیاں میڈم کامنی کے گرد جمع رہتی شاید وہ واحد ایسی انسپیکٹر تھی جس کی سالگرہ اس کے دفتر میں گزشتہ سات سال سے باقاعدگی سے منائی جا رہی تھی جس میں ڈریکٹر کی سطح کے لوگ بھی شامل ہوا کرتے تھے فائل ورک کے حوالے سے چونکہ انسپیکٹر کامنی کا آنا جانا ڈپارٹمنٹ کے قریباً ہر آفیس میں لگا رہتا تھا اور وہ بہرحال نیروپا روائے سے بہت زیادہ معلومات رکھتی تھی نیروپا اس سے دھنپت کا جغرافیہ معلوم کرنے آئی تھی یہ اس کا کمال تھا کہ جس شخصیت کو وہ ایک مرتبہ دیکھ لیتی اس کی تصویر اپنے دماغ پر نقش کر لیا کر دی اپنی اسی شاندار اوبزرویشن کی بنیاد پر اسے روح میں جاب ملی تھی نیروپا کو یقین تھا کہ ڈھلتی عمر کی نرم دل انسپیکٹر کامنی جس نے اس ڈپارٹمنٹ میں زندگی کے پندرہ سال بسر کرنے کے بعد بہت سے نشیب و فراز دیکھ رکھے ہیں ضرور اس سے تعاون کرے گی نیروپا نے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا میڈم مجھے ایک شخص سے متعلق معلومات چاہیے کامنی نے حسب عادت مسکراتے ہوئے آنکھ دبائی کیا ارادے ہیں وہ نئی لڑکیوں سے اسی طرح دل لگی کیا کرتی تھی نیروپا روائے نے بڑے لائٹ موڈ میں کہا کچھ پرسنل ہے کامنی نے الفاظ چباتے ہوئے کہا پرسنل اور بے اختیار ہستی دو چر مزاک کی باتیں کرنے کے بعد نیروپا روائے نے اس کے سامنے دھنپت سنگھ کا حلیہ بیان کرنا شروع کر دیا میڈم کامنی نے قدر غصے سے کہا بس 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 سمجھ گئی میں کہاں ملا تھا یہ سالہ تمہیں نیروپا روائے نے کہا ایک آپریشن پر ہم اکٹھے کام کر رہے تھے کامنی نے اپنی بات کا آغاز کیا دھنپت سنگھ نام ہے نا اس کا نیروپا نے ہونکوں کی طرح خامخواہ سر ہلا دیا اس کے بعد کامنی نے دھنپت سنگھ کے کارنامے بتانے شروع کی وہ دھنپت کے ساتھ کسی آفس میں دو سال تک کام کر چکی تھی کامنی کے ذریعے اسے علم ہو گیا کہ خوبصورت عورت دھنپت سنگھ کی کتنی بڑی کمزوری ہے اور اس کی خلوت حاصل کرنے کے لیے وہ کہاں تک جا سکتا ہے کامنی نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ دھنپت سنگھ کے سائے سے بھی بچ کر رہے کیونکہ عورتوں کا یہ شکاری جس عورت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائے اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا کامنی بولی بہت مکار بہت خطرناک کامنی اس کے سامنے دھنپت سنگھ کے نام پر اس طرح نفرت سے تفسرہ کر رہی تھی جیسے ذاتی طور پر اسے دھنپت کا تجربہ رہا ہوں نیروپا رائے بولی تینکیو میڈم بہت شکریہ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی پلیس ٹیک اٹ آف تریکارڈ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی میڈم کامنی کو وہ یوں تاثر دے رہی تھی جیسے اس نے نیروپا کی زندگی تباہ ہونے سے بچا لی اور کامنی اسے دروازے تک چھوڑتے ہوئے بھی تلقین کر رہی تھی کہ وہ اس ویخشی درندے سے بچ کر رہے تھوڑی دیر کے بعد نیروپا رائے قدر مطمئن اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ دھنپت سنگھ اس کے نزدیک آنے کے لیے کوئی ڈراما کرے گا کیونکہ یہ بات دونوں جانتے تھے کہ اس ملاقات کا انکشاف دونوں میں سے جس نے بھی عشیش کمار کے سامنے کیا وہ پھنس جائے گا اس کے نزدیک دونوں مشکوک ہو جائیں گے نیروپا رائے نے دھنپت کے ازائم کا اندازہ کرنے کے بعد کم از کم اس بات کا فیصلہ ضرور کر لیا تھا کہ وہ دھنپت سنگھ کی مرضی کے میدان میں کھیلنے کی بجائے اسے اپنی مرضی کی وکٹ پر کھلائے گی اسے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد تھا اس نے زندگی کا سارا سفر اسی اعتماد کے بلبوتے پر تیہ کیا تھا اللو کا پتھا اپنے بستر پر گرتے ہوئے اس نے دھنپت سنگھ کو القاب سے نوازا اور سرحان رکھے فون سے نومان کا نمبر ملانے لگی نومان سے کچھ دیر باتیں کر کے وہ اپنا موڈ ہلکا کرنا چاہتی تھی لیکن خلاف توقع دوسری طرف آنسرنگ مشین چل رہی تھی جس کے ذریعے اس سے معذرت کرتے ہوئے درخواست کی جا رہی تھی کہ گھنٹی کی آواز سننے کے بعد اپنا نام اور پیغام چھوڑ دے واپسی پر اسے فون کیا جائے گا نیروپروئے نے صرف اپنا نام بتا کر فون بند کر دیا بستر پر لیٹے لیٹے اس نے کروٹ بدل کر سرحانے دھرا ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول اٹھایا اور مختلف چینلز پر تبازمائی کرنے لگی